موسیقی نمشکر دوستو میں ہوں زریتہ اور سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر آج ہم بنائیں گے نوراتری سپیشل جس میں ہم بنائیں گے سابودانے کی کھیر ورت میں اگر ہمیں میٹھا کھانے کے لیے مل جائے تو ہمیں کافی ساری انرجی مل جاتی ہے تو چلیے بناتے ہیں یہ ٹیسٹی سی سابودانے کی کھیر سابودانے کی کھیر بنانے کے لیے ہم نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے اس کو ڈالیں گے ہم پین میں یا کڑاہی میں جو بھی آپ کے پاس بچن ہے اور اس کو ہم اچھا سے گرم ہونے دیں گے دودھ میں اُبال آ گیا ہے اب اس میں چینی ڈالیں گے ہاف کپ چینی کو تھوڑا سا ملٹ ہونے دیں گے دودھ بھی اس کے ساتھ ساتھ گاڑا ہو جائے گا اچھے سی ہم دودھ کو گاڑا ہونے دیں گے دودھ گھاڑا ہو گیا ہے ہم نے لیے ایک کٹوری سابودانے اس کو ہم نے پہلے دھوکے اچھے سے چار بار دھوکے اس کا سارا سٹاش نکال کے پھر اس کو ہم نے بھی گھونے کے لیے رکھا تھا چار گھنٹے کے لیے اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اگر ہم اگر ہم اگر ہم سابودانے کو اچھے سے دھوئیں گے نہیں تو اس کا جو سٹاش ہے وہ اس میں ہی رہ جائے گا اور وہ ایک دم کسٹڈ کی طرف دودھ کو بنا دے گا اس کو ہم نے اچھے سے دھویا ہے چار پانی سے ہاتھوں سے اچھے سے مسل کے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چار گھنٹے بھگھونے کے لیے چھوڑ دیا تھا دیکھیں دیکھیں ہمارے سابودانے کا دانا اس کو ہم ایسے ہی میڈیم فلیم پہ دھیر دھیرے ہلا ہلا گے پکائیں گے سابودانے کا دیگوں ہماری کھیر والی ہے دیکھیں ایک دانہ کھل کے نظر آ رہا ہے اپنے اس میں ڈالیں گے 1 پینچ الائچی پاؤڈر یا پھر آپ کے پاس سابوت الائچی ہے تو اس کو کونٹ کے ڈال دیجئے اور تھوڑی سے ڈالیں گے ہم چاپ کیے پھر بادام اور تھوڑی سے پستا یا پھر کاجو کی سمس جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو آپ کو ڈرائی ٹھوٹس ڈال دیجئے اور اس کو سماچ پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور پکائیں گے تو یہ ہماری سابودانے کی کھیر ریڈی ہے دیکھیں ایک ایک دانہ کیسے نظر آ رہا ہے اور بہت ہی اچھی بنی ہے سندر بنی ہے گاڑی بنی ہے ہم نے اسے پان سے سات منٹ تک پکایا ہے اور یہ بہت میں بہت ہی انرجی دیتی ہے کیونکہ جب آپ بھوکے پیٹ ہوتے ہو تو آپ کو کچھ بھی میٹھا کھانے کو مل جائے تو ہٹھے سے آپ کو زیادہ انرجی ملتی ہے تو لیچی ریڈی ہے ہماری کھیر کرتے ہیں اس کی پلیٹنگ پلیٹ میں ڈالیں گے ہم اسے تو آپ کو اگر یہ میری ایزی سی ریسی پی پسند آئی ہو تو آپ اسے نوبراتروں کے افسر پہ بنایئے اپنے برت میں کھائیئے اور اپنے ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ریڈی ہوگی ہماری کھیر اب ہم اس کو گارنش کریں گے تھوڑے سے بادام کے ساتھ جو ہم نے چوب کر کے رکھے تھے ہم نے اس میں سے کچھ بادام بچا لیے تھے گارنشن کے لیے بہت ہی اچھی ٹیسٹی کھیر بنی ہے اور ہم نے اس میں ہاف کپ چینی کا یوز کیا ہے آپ اگر جیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ جیادہ ڈالیں کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو کم ڈالیں اور بیچ میں ڈالیں گے تھوڑے سے مستہ دیکھیں بہت سندر کھیر بنی ہے اور ٹیسٹی بھی اور جٹ پٹ سے بن کی پانچ منٹ کے اندر ہم نے سابودانے کو چار گھنٹے پہلے بھی گو کے رکھا تھا اچھے سے واش کر کے پھر اس کو بھیگو دیا تھا اور پھر پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہوگی کھیر تو آپ اس ایزی سی ریسیپی کو اپنے نفراتروں کے وقت میں بنایے کھائیے اور اپنے ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور جیادہ سے جیادہ شیئر کیجئے جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار ہمیشہ خوش رہیے